بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا نمبر ایک پولی کرنے نہانے خوشبو سنگنے تیل یا سرما لگانے انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر دو روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوائی یا پانی وغیرہ ڈالنے یا خود با خود چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ اگر کسی شخص کے کان کے پردے میں سراخ ہو اور اس میں دوائی وغیرہ ڈالنے یا خود با خود چلے جانے کی صورت میں وہ حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر تین ناکھ میں دوائی وغیرہ ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے اس لئے روزے کی حالت میں ناکھ میں دوائی ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ دوائی حلق سے اتر جائے نمبر چار روزے کی حالت میں کے اڈالنے کا حکم روزے کی حالت میں اگر اپنے اختیار سے اڈالنے کی تو اس صورت میں اگر وہ اڈالنے سے مو بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹتا مو بھر کر اڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے روکنے یا واپس نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہو اور اگر اڈالنے سے بلا اختیار خود با خود ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے جتنی بھی ہو الٹی کو اپنے اختیار سے واپس پیٹ میں داخل کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ اگر بلا اختیار خود با خود پیٹ میں واپس چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے جتنی بھی ہو روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا نمبر چھے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے کا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس صورت میں قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں نمبر سات روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا البتہ اگر اس کے نتیجے میں انزال یا جمع تک نوبت آنے کا اندیشہ ہو تو بوسو کنار سے پرہیز کرنا ضروری ہے نمبر آٹھ روزے کی حالت میں بوسو کنار سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس صورت میں صرف اس کی قضاء لازم ہوگی کفارہ نہیں نمبر نو روزے کی حالت میں محض نگاہ کرنے یا برے خیالات آنے سے ہی انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر داس روزے کی حالت میں بلا اختیار بھی دھوان یا دھول حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس صورت میں صرف قضاء لازم ہوتی ہے کفارہ نہیں البتہ ٹوٹ پیسٹ کرنا مقروح ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس کے ذرات حلق سے اتر جائیں نمبر بارہ روزے کی حالت میں کوئی چیز چک کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلا عذر ایسا کرنا مقروح ہے اگر کوئی عورت بچے کے لئے گزہ نرم کرنے کے لئے کوئی چیز چبا کر دے تو مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے البتہ وضو اور گسل کے دوران گلتی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس صورت میں صرف قضاء لازم ہوتی ہے کفارہ نہیں نمبر تیرہ روزے کی حالت میں کلی کرنے کے بعد ایک دو بار تھوک دینا کافی ہے اس کے بعد موں میں جو تری رہ جاتی ہے اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا نمبر چودہ کسی شخص نے گلتی سے صبح صادق تلو ہو جانے کے بعد سہری کر لی اس خیال سے کہ ابھی بھی سہری کا وقت باقی ہے تو ایسے شخص دوسروں کی طرح کچھ کھائے پیے گا نہیں اور اس کے ذمہ اس روزہ کی قضاء لازم ہے کفارہ نہیں نمبر پندرہ کوئی شخص روزے کی حالت میں تھا اور اس کو کوئی ایسا شدید مرض یا عذر لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ برقرار رکھنا اس کے لئے نقصان دے ہو گیا تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے اس کے ذمہ اس روزے کی قضاء لازم ہے کفارہ نہیں نمبر سولہ روزے کی حالت میں غسل کرنے کا حکم غسل فرض ہو تو روزے کی حالت غسل کرنا بلکل دروست ہے البتہ بعض سمجھتے ہیں کہ ایسے غسل میں چونکہ گرارے کرنا اور سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے تو روزے کی حالت میں اس فرض پر عمل کیسے کیا جائے یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے اس لئے پہلے اصل مسئلے کو سمجھنا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ ایسے غسل میں کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے البتہ گرارے کرنا اور ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر تک چڑھانا فرض نہیں بلکہ یہ ان کے لئے سنت کے درجے میں ہے جو روزہ دار نہ ہوں اور جو روزے دار ہوں اس کے لئے ایسے غسل میں گرارے کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں بلکہ روزے دار شخص کے لئے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کولی کرے اور اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے تو یہ ہی کافی ہے اسے سے فرض ادا ہو جاتا ہے نمبر ستارہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں سویا ہوا ہو اور جب بیدار ہو تو دیکھا کہ منی خارج ہو رہی تھی لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ منی احتلام کی وجہ سے خارج ہوئی ہے یا جان بوجھ کر یعنی مشت زنی کی وجہ سے نکلی ہے کیونکہ جس وقت وہ بیدار ہوئا تو اس کا ہاتھ آلت ناصل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا تو اب اس کے ذمہ کیا ہے یعنی وہ روزے کی قضاء کرے گا کفارہ ادا کرے گا یا پھر اس کے ذمہ روزے کی قضاء کفارہ دونوں ہوں گے یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر رمضان المبارک میں دن کے وقت جاگتے ہوئے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ مشت زنی کی وجہ سے منع خارج ہوتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا بھی لازمی ہوگا کیونکہ اس جرم سے روزے کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے لہٰذا توبہ کرنے کے بعد اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضاء کے طور پر رکھنا ہوگا شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ مشت زنی ایک ایسی مکروح چیز ہے جو روزہ ہو یا نہ ہو ہر حالت میں ناجائز ہے کہ روزہ دار مشت زنی کرے تو انزال ہونے پر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر اس دن کی قضاء دینا لازم ہوگا لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ کفارہ صرف عورت سے ہم بسری کی صورت میں ہی واجب ہوتا ہے اور اسے اپنے گناہ سے توبہ بھی کرنا ہوگی لیکن اگر سائل کے لئے معاملہ پیچیدہ ہو اور فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو کیسے معلوم ہی نہیں ہے کہ منی احتلام کی وجہ سے خارج ہوئی ہے یا مشت زنی کی وجہ سے تو ایسی صورتحال میں احتلام ہی کو ترجیح دی جائے گی اور سوئے ہوئے شخص کے بارے میں اصل یہی ہے کہ وہ بری الزما ہے اور مکلف بھی نہیں ہے اور اگر منی نید کے دوران آلہ تناسل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے بھی خارج ہوئی ہو تب بھی حکم تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ سوئے ہوئے شخص کا کوئی بھی عمل قابل مواقضہ نہیں ہے کیونکہ سویا ہوا شخص مکلف ہی نہیں ہوتا علامہ فرماتے ہیں کہ میت سویا ہوا شخص اور غافل تینوں کے مرفوع القلم یعنی ناکاب مواقضہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ اقلی طور پر ہم جانتے ہیں مکلف تہرانے کی شرط اقل مندی ہے چنانچہ اس طرح میت مکلف نہیں ہوتی اسی طرح سویا ہوا یا غافل شخص بھی مکلف نہیں ہو سکتا یاد رہے کہ احتلام مرد و خواتین کی جنسی قوت زائل کرنے کا سبب بنتا ہے یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا اور انسانی طبیعت کے مطابق دورانے نیند احتلام ہوتا ہے اس پر انسان کے لیے کوئی مواقضہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سویا ہوا شخص قابل باز پرس نہیں ہے اب اگر رمضان المبارک کے دن کے وقت منی احتلام کی وجہ سے خارج ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ معاملہ انسانی طاقت سے باہر ہے اور انسان اسے روک نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے باڑھ کر مکلف نہیں بناتا ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ انسانی اقتیار میں نہیں ہوتا یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سوئے ہوئے آدمی کے حلق میں کوئی چیز داخل ہو جائے جس سے شخص کو روزہ یا حاج عمرہ کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اسے پار کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے احتلام سے اس کا روزہ بھی متاثر نہیں ہوگا اور منی خارج جہونے کی صورت میں گسل جنابت کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام ضروری مسائل کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین شکریہ شکریہ